السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بائی صاحب کا یہ سوال آیا ہے کہ رات میں غسل واجب ہوا اور صبح بغیر غسل کے عورت نے کھانا پکایا یا گھر کی کسی چیز کو چھوا تو کیا حکم ہے کیا وہ عورت کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں بہت اہم کلپ ہے میں گزارش کروں گا کہ اسے دھیان سے سنیں اور اپنے دوستوں کو خاص کر کے اپنے گھر کی خواتین کو یہ کلپ ضرور سنائیں دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ غسل کرنے میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے نہیں ایسا کرنا چاہیے شریعت بالکل ناپسند کرتی ہے اگر کوئی عذر ایسا نہیں ہے تو غسل کرنے میں ہرگز ہرگز تاخیر نہیں کرنا چاہیے اگر غسل فرض ہوا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے اس طرح ناپاکی کی حالت میں گھروں میں رہنا یا باہر آنا جانا شریعت اسے بالکل ناپسند کرتی ہے ٹھیک ہے رہی بات یہ کہ اگر رات میں انسان کو غسل ہوا تو اب ظاہر سے بات ہے کہ رات میں اٹھ کر ایک بجے دو بجے نہانا یہ تھوڑا مشکل کام ہے تو حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے پہلے پہلے آپ غضو کر لے تاکہ فجر کی نماز آپ کی ہرگز ہرگز قضا نہ ہو اس کے مطالق حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کر لیتے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر رات میں اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا فرماتے تھے اور رات میں اگر غسل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جیسا وضو کر لیتے اور فرماتی ہیں کہ پھر فجر سے پہلے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے تو اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رات میں غسل فرض ہوا ہے انسان پر اور رات میں نہیں کر سکا تو فجر سے پہلے پہلے وہ غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو اب رہی بات یہ کہ اگر عورت نے غسل نہیں کیا اور اس نے کھانا پکایا تو کیا اس کے لیے حکم ہوگا یاد رکھئے کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے یہ شرعن درست نہیں ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے رہی بات یہ کہ اگر واقعی اس نے غسل نہیں کیا اور کھانا پکایا تو کھانا پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کھانے میں نجاست نہیں اترے گی اور نہ ہی اس کھانے کو کھانا کوئی گناہ کا کام ہے اور نہ ہی وہ پکانا گناہ کا کام ہے اسی طرح گھر کا کام کاج بھی وہ کر سکتی ہیں اگر نہیں نہائے ہیں تو لیکن شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو تاخیر نہ کریں خاص کر کے نماز کا وقت اگر آ گیا ہے تو واجب ہے کہ نماز سے پہلے پہلے وہ وضو کر لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے سماعت کر لی ہے کہ اگر رات میں غسل کا ارادہ نہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کر لیتے اور اس کے بعد میں صبح و فجر سے پہلے پہلے آپ غسل فرمالیا کرتے تھے تو اگر رات میں اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں یوں ہی اگر دو نمازوں کے درمیان آپ نے حقوق زوجیت ادا کی ہے ہم بس طریقی ہے تو دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے آپ غسل کر کے فریش ہو جائیں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو رہی بات کام کاج کی اگر واقعی کسی نے نہیں نہایا اور کام کاج کیا تو کام کاج کرنا گناہ نہیں ہے لیکن یہ تاخیر کرنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے یہ ضرور بھی ضرور گناہ کا کام ہے تو غسل کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کریں امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے کلیپ کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ